اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرامات صحابہ کی کتاب کا آخری ٹاپک لے کر آج میں حاضر ہوئے ہوں اور آج کا ٹاپک ہے تلہ بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اس کے جو ٹاپک نیم ہے یہاں کتاب میں لکھا ہوا وہ ہے تلہ بن عبداللہ تمیمی کا نظارہ حضرت تلہ بن عبداللہ تمیمی بیان کرتے ہیں بلی کی جگہ سے دو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور بیعق وقت اسلام میں داخل ہو گئے ان میں سے ایک صحابی بہت مہنتی تھا اور دوسرے سے بڑھ کر مہنت اور کوشش کرتا تھا اس نے ایک جنگ میں شرکت کی اور شہادت سے سرخرو ہو گیا وقت گزرتا رہا ایک سال بعد دوسرا صحابی طبعی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تلہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ نیند میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں یکا یک مجھے وہ دولوں مسلمان نظر آ گئے کوئی شخص جنت سے نکلا اور اس صحابی کو اندر لے گیا جو بعد میں فوت ہوا تھا تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا اور اس شہید کو بھی لے گیا پھر کچھ دیر بعد آ کر مجھے کہنے لگا تم ابھی واپس چلے جاؤ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا صبح بیدار ہو کر تلہ نے لوگوں کو خواب سنایا انہوں نے بہت تاجب کا اظہار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی آپ نے فرمایا تم تاجب کیوں کر رہے ہو تلہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے حضور تاجب یہ ہے کہ دین میں زیادہ کوشش کرنے والا اور راہ خدا میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والا جنت میں دیر سے پہنچا اور طبعی موت پر مرنے والا جنت میں پہلے داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دوسرا مومن پورا سال زندہ نہیں رہا کیا اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں واقعی اس نے روزے رکھے آپ نے فرمایا اور اس نے سال میں بے شمار سجدے نہیں کیے صحابہ نے عرض کیا کہ کیے ہیں آپ نے فرمایا اسی وجہ سے دونوں میں زمین و آسمان سے زیادہ درجات کا فرق پڑ گیا تو یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے خوش قسمت وہی شخص ہے جس کی عمر لمبی اور عمل نیک ہو تو جس کو یہ نعمت میں اثر ہے اسے اس کی قدر ایسی کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے یہ بعض اوقات اس کے درجات میں بہت اضافے کا سبب اس طرح سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایک خواب میں صحابی کو دکھایا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ